قدموں پہ گرے جو سکون ملا ہے ساری جندگی کے پونڈوں سے سکون ملا ہے وہ ماں کے قدم ہیں ماں پشت پہ پیار کر رہی آپ پاؤں پہ پیار کر رہی ہیں ایمان سے بتائیں جو اس دولت کی قیمت ہے ہے کس اب بندہ زمانے کی جنگ لڑنے کے بعد رضاِ مولا حاصل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہے تو یہ دن تو بڑا بہترین دن ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایام اللہ ایام اللہ میں سے ایک یوم اللہ ہے اور لوگ خاص طور پر اس دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں جی چلیں آج وہ بڑا خاص کے فیضان کے بٹنے کا وقت ہے جب بچھوڑے کے بعد دو ملے تھے ان کے ملاقات کا دن ہے جب وہ وقت لوٹ لوٹ کے آئے گا برکت لوٹ لوٹ کے آئے گا اس کی سند آپ کی کتب سیاہ کی وہ حدیث ہے جس کو شامیہ نکل کر کے اس کی سند زیر آیا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام اغت کے شہدہ کے مزارات پر این احد والے دن جب وہ سال کے بعد لوٹ کے آتا دن تو سرکار وہاں ان کے مزاروں پر تشریف لے جاتے اس کو عرص کی دلیل ٹھہرایا ہے حضرت امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ نے کہا یہ سال کے بعد جانا اور خاص اسی تاریخ کو جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سال کے بعد عرص ہونا ایک برکت کا بھائیس ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سالانہ عرص ہے ایام اللہ میں سے ہے ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا ہوں یہ آپ کے لاہور کی بات ہے تو مجھے کوئی کہتا ہے سرکار کا میلاد بھی اسی دن ہے وفاد بھی اسی دن ہے میلاد مناتے ہو وفاد کیوں نہیں مناتے ہو میں نے کہا آؤ وہ بھی منا لیتے ہیں کیا منانے کا طریقہ ہے اَسَّلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَسُ حَيَّا اُس دن بھی مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اُس دن بھی مجھ پر سلام جب دنیا سے میں چاہوں گا اُس دن بھی سلام جب کہ میں اٹھوں گا میں نے کہا یہ منانے کا طریقہ یا نبی سلام علیہ کا یہ دونوں دن منانے کا ہمارا یہی طریقہ قرآن نے بتلایا ہے وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا پہلا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا خود متقلیم تھے یہاں یہی علیہ السلام کا ذکر ہے رب متقلیم ہے رب نے بھی دن منا کے دیکھنایا اب تمہاری مرزیری مناو کے نہ منا ہمارا ملاد اور وصال منانے کا ایک ہی فیشن ہے وہ بھی سلام آنا ہمارے ساتھ ملا تو قرآن مل گیا ہے مل کے پر سلام علیہ کا یا نبی سلام علیہ کا مصطفی جانے رحمت پہلاکو سلام مل کے پر تاکہ تیرا منشاہ بھی پورا ہو جائے آ ہمارے ساتھ مل تجھے اپنے منشاہ کا پتہ لیکن پورا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور نبی کے وصالی کا دن مناتا نہ چاہتا ہے تو آہ مصطفی جانے رحمت پہلاکو سلام پڑھ کہ تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے آہا اب ایام اللہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا دن تجھے کے وصال کے ایام ہیں اور گیانویں شریفی اسی عنوان کے ایام اللہ کی قسم کی چیز ہے جن دنوں میں خاص طور پر پروردگار کا فیضان ہوا حضرت والی بغداد شہن شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے وصال کے ایام تو پھر وہ برکت والا دن ہے ہا جی اللہ تعالیٰ کے فیضان کا دن ہے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے ایام ہیں اس مناسبت سے میں نے آیت کا یہ ناکمام حصہ پڑھا لیجے ترجمہ ارز کرتا ہوں قرآن عظیم بیان کرتا ہے اِلَّا تَنْسُرْهُ اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اللہ اس کی امداد کر چکا ایک طالبانہ سوال ہے جناب فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ یہ جملہ جزائیہ ہے تو جزا کی عادت ہے یہ خارج میں موخر ہوتی ہے تو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو ماضی ہے اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی امداد کر چکا یہ جزا تو نہیں بنتی ہم کہیں گے جناب جزا معذوف ہے اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو فَلَا بَا سَبْهِ اس کا بگڑے کا کچھ نہیں ثبوت فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ جب ساری دنیا چھوڑ گئی تھی یارِ گار ساتھ تھا پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر صرف یارِ گار ساتھ ہے اور حیدرِ قرار بستر پر ہے حیدرِ قرار بستر پر ہے اور یارِ گار گار میں ساتھ ہے تو پوری دنیا جب ساتھ چھوڑ جائے تو اکیلے کا کچھ نہیں پگاڑ سکتی اب تو اس کے ساتھ سرفروشوں کی ایک بڑی جماعت ہے جن کو رب کہتا ہے حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کریم کہتے ہیں اوہ پیارے کلام کسی چروع کیا یا ایوہ النبی ایوہ مولانا مجھے کوئی بیماروں کو پینتیس دن ہے میرا پاؤں سوجا ہوا تھا آج کوئی یہ بریڈ فورڈ کی کرامت ہے آج وہ میرا مرید کہہ رہا تھا سم بریڈ فورڈ آئے انہوں نے پیر ہے میں تو آڑی کرامت نہ یہاں کائل نہ گوز پاک نہ مرید ہیں تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سے فرمایا علی تم ہوتے اوبار دوئے گچھے تو ویس کرنی کلوں ماری امتنی مغفرتنی دعا کرنی کہتے کسی بڑے بزرگیا کی بھی نکیاں گدر خاص کرنی میں تھے اہب کوئی نہیں بڑیاں کلوں نکیاں کلوں بڑیاں کی فائدہ پہنچی سپنے قرآن ملوی ہے سرکار جو دعا کرنے پھر کسی دعائی نکڑی لوڑ رہی گی تو عمر جائے جنہ موجود ہے تو پھر ویس کرنی ہو رہا ہے اگر ایک لاکھ بھی ویس کرنی بھی لیں تو عمر تو نہیں بنتے علی جیسا شخص جو پوری دنیا کا سابقہ امتوں میں بھی اس امت میں بھی قاسم الولایت ہے تقسیم الولایت جناب مولا مرتا کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے پہلی امتوں میں بھی ولی علی نے بنائے ہیں اس امت میں بھی قادریوں کے جشتی نقشبندیوں کے سوروردی سب کو ولی بنانے کا کام علی کرتا ان کے ہوتے ہوگی پھر کیا ضرورت ہے کہ ویس کرنی کو یہ بتلانا مراد ہے کہ کبھی پیر بھی اپنے مرید سے کہے میرے علی دعا کر دعا کچھ اللہ مسلی اللہ محمد یہ آپ دعا ہی کرتے بیمار ہوں اس لیے کافی صحت پر بھوج ہے لیکن طبعا بیمار طبیعت قادمی نہیں ہوں یہ آخری شکلی نہیں یہ عادت نہیں یہ میں ڈاڑا بیمار الحمدللہ ٹھیک تھا کہتا بیمار بھی ہوں تو دون ترے ہم بلا روٹا فیر بکتا ہے ہمیں ہاں ٹھیک اور پھر یہ جو ہمارے پاس ہے نا سامان وَلَوْاُ لَقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَا بِ قُدْرَتِ مَوْلَا تَحْلِ یہ ہوئی وہ بھید ہے اس ہمارے دین میں ہمارے دین کی جو سچائی ہے یہ بڑی طاقت ہے ہمارے پاس یہ نہ ہوتی ہمیں ایک دھیلے کے آدمی نہ ہوتے نہ ہماری جسم ہوتی نہ ہماری جان ہوتی نہ ہماری کوئی قیمت ہوتی یہ مدینے والی کی بارگاہ کا صدقہ ہے اس بارگاہ کے کتے بنے عزت بھی آہ 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 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں اب اس میں جواب کیا نکلا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو بگڑے گا کیا کیوں فَقَدْنَصَرَهُ الْعَرَبْ اس کی پہلے مدد کر چکا ہے اس کے ایک ٹیپیکل اگزامپل کہتے ہیں جناب قیاس کا ثبوت لاؤ ایک نئی برادری ہے سننی سننی اخوانے نہ ساگیا کے جلانے آتا نہ پچھا کے جلانے آتا اپنا ایڈریس لکھاو آئے کچھوئے ہو پچھو مونڈوشے لیسنے ایک کتب کا ہے میں جی سے دا سادہ مسلمان میں سے دا سادہ مسلمان جنہینیا پوترا سرہ تو پہلا تک تکنے یہ اور سارے تو بھی ڈنگے نظر آئے تو اللہ جی سے دا سادہ مسلمان ہے یہ نما فرقائیت ہے ہاں یہ مسلمان کہ لانا چاہتا ہے نا اس کو پہلوں کے ساتھ ٹیلی کرنا پڑے گا یہ پہلے اپرووڈ ہیں کوئی مذہب نیا تصنیف کر کے دینے کا حق دار نہیں ہے عالم ہو جا فقیر ہو درویش ہو کوئی شخص ہو اس کو نیا مذہب تصنیف کر کے دینے کا کوئی رائح نہیں ہے نیا دین تصنیف کرنا نئے نبی کا کام ہے سرکار پر نبوت اور رسالت ختم ہے اس دین کو واپس لانا ہوگا جو سرکار کی بھارگاہ سے ملا کسی وجہ سے لٹا پٹا اس کی شکل مندبل ہوئی اس کو جگانا یہ آلاللہ کا مضبون ہے کہیے لوگ اس وقت پانچے اوڑا سے رکھیں جی مجدد یا تو ساکھو جی مجدد تو ساکھو مالا نا ہے کتاب مالی مجدد واسطہ یہ ضروری نہیں ہونا جو آخا میں مجدد مدلہ تو ساکھ ٹکراو نگل جی اگلے چلی گے نا جی اگلے چلی گے نا جی اگلے چلی گے نا جی لگ گام مان جی چونہ چلے کندی بریان پر مارنے یہ کندی اللہ چلی گے جیدہ دھنے اللہ بھی چلی گے ساکھو 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 ساکھو